ہیلو سٹوڈینٹس تو آج ہم ایک ایسے کر رہے ہیں ایمیجنری ہوملینز یہ سلمان رستی نام کے ایک انڈین رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے ایمیجنری ہوملینز ہے یہ ایک بک کا نام ہے سلمان رستی کی اور اس بک میں بہت سارے ایسیز ہیں اور ان ایسیز میں سے ایک ایسے کا نام ایمیجنری ہوملینز بھی ہے تو یہ جو آپ کے سلیبس میں لگا ہوا ہے وہ ایک ایسے ہے ایمیجنری ہوملینز جو کی بک میں سے لیا گیا ہے جس کا نام Imaginary Homilency ہے اور یہ ایسیز ہیں سلمان رسدی نے 1981 سے 1991 کے بیج لکھے تھے یعنی دس سال کے بیج میں انہوں نے یہ ایسیز ہیں وہ لکھے ہیں اور یہ ایسیز ان کے پرسنل ایکسپیرینسز پر ادھارت ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت سلمان رسدی کے بارے میں لکھنا ہے یہ ایسیز شروع کرنے سے پہلے تو اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر احمد سلمان رسدی یہ سلمان رسدی کا فل نیم ہے یہ سلمان رسدی ہے یہ انڈیا میں ان کا جنم ہوا تھا اور انہوں نے ایک بک لکھے تھے دا سیٹنک ورسز اس بک کا نام آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بتا رہا ہوں دا سیٹنک ورسز یعنی دا ورسز یعنی دا پویٹری آف سیٹن اس میں انہوں نے کہا ہے اسلام دھرم کے اوپر تھوڑا سا سیٹائر کیا تھا اور ان کے اس بک کے لیے ان کو کیا ہے ایک فتوہ جاری کر دیا گیا تھا فتوہ کیا ہوتا ہے ڈیتھ وارنٹ اسلامی جو کٹر ہوتے ہیں ان کے جو پردان ہیں انہوں نے ایک فتوہ جاری کر دیا تھا ان کے اوپر کہ ان کو کیا ہے 1989 میں ان کو ڈیتھ کی سجا سنا دی گئی تھی یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کسی بھی مسلم بھائی کو یہ سلمان دوستی دکھیں تو ان کو مار دو تو بھگوان اس کو کیا ہے کہ بہت اچھی پدوی دے گا ایسا انہوں نے کہا یعنی دھرم کے حساب سے انہوں نے یہ بات بولی تھی تو ان کو کیا ہے سلمان دوستی کو تب انڈیا سے بھاگنا پڑا اور یہ پھر انگلینڈ میں جا کے رہنے لگے اور اب تک وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ابھی بھی انڈیا میں آنے سے ڈر لگتا ہے تو ان کا جنم انڈیا میں ہوا تھا لیکن یہ ابھی بریٹین میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے نوولز لکھیں اور ایسے لکھیں ہیں he is perhaps the most controversial writers among indian writing in english indian writing in english کا مطلب ہے وہ works جو indian writers میں لکھیں ہیں اور english language میں لکھیں ہیں تو indian writer ہیں جنہوں نے english language میں جتنے بھی works لکھیں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ most controversial ہے یعنی ان کے works بہت زیادہ controversy میں رہے ہیں due to his statement about islamic religion جو islam کے پرتی ان کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے لیے حالانکہ یہ خود اسلام سے بلونگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک کلت سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی اپنے نوول میں جس سے یہ ہر ٹائم کونٹروورسی میں رہے ہیں He won the Booker Prize for his famous novel Midnight Children Midnight Children ان کا second novel تھا اور اس کے لیے ان کو Booker Prize ملا تھا یہ Booker Prize کیا Nobel Prize سے ایک نیچلی کٹیگری کا یعنی بہت زیادہ famous prize ہے اور ان کو Midnight Children نام کے نوول کے لیے یہ پرائیز ہے وہ ملا تھا His works are based on the East-West encounter and ڈائیسپورک problem آپ کے پیپر کا نام بھی Indian ڈائیسپورا ہے ڈائیسپورا کیا ہوتا ہے ڈائیسپورا ہوتا ہے ویسے ڈائیسپورا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے scattering of seeds یعنی جو بیز ہیں ان کا اتھل پتھل ہو جانا لیکن یہاں پہ literature point of view سے ڈائیسپورا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک رائٹر کو چھوڑ کے یا اپنے دیس کو اپنے کلچر کو چھوڑ کے کسی دوسرے دیس میں دوسرے کلچر میں جا کے رہنے لگے اور وہاں پہ اس کو اس کلچر کو adopt کرنے میں جو پرولمز آتے ہیں اس کو اپنے ڈائیسپورا بولتے ہیں تو کیا ہے migration from one culture to another culture is ڈائیسپورا تو ان کی جو works ہیں mostly ان کی جو theme ہے وہ East-West encounter یعنی کہ انڈیا اور بریٹین یا انگلینڈ کا encounter ہے یا پھر اس میں ڈائیسپورا بولمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ نے اپنے کوششن میں یہ انٹروڈکشن آپ کو سلمان رسدی کی لکھنی ہے کوئی بھی کوششن آجائے سلمان رسدی کا اس کے بعد ہم پھر imaginary homelands کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکسن کرتے ہیں imaginary homelands is an essay taken from رسدی's collection of essay titled imaginary homelands written during 1981-1991 اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے collection of essay کا نام ہے imaginary homelands اور اس میں سے essay کا نام ہے imaginary homelands تو یہ 1981 سے ایک اینمی کے بیچ لکھا گیا تھا اور اس میں سے یہ لیا گیا ہے The essay presents an anti-essentialist view of place place کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں anti-essentialist ہوتا ہے گیر ضروری اس میں writer کیا ہے کہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھی آپ کے جو رہنے کا place ہے وہ important ہو ایسا ضروری نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ سلمان رسدی ہیں وہ خود کی بات بتا رہے ہیں کہ میں بھی تو انڈیا چھوڑ کے آیا ہوں اور انگلینڈ میں مجھے سے رہ رہا ہوں حالانکہ میرے کو پریشانیاں ہو رہی ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے آپ اس کے بینہ مر جاؤگے نہیں یعنی کہ جو sense of belongingness ضرور رہے گی آپ کی اس country سے جہاں پہ جنم لیا ہے جہاں پہ آپ نے لیکن وہ ضروری نہیں ہے آپ اس کے بینہ رہ نہیں پاؤگے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس ایسے کا جو crux ہے یہ لائن ہے اس کے بعد ہے imaginary homelands is based on these personal experiences تو دائیس پورا میں جتنے بھی رائٹر ہیں ان کے personal experiences ہی ہوتے ہیں تو یہ ایسے یوں مال لو کے autographical in nature ہے آپ یہ لائن لیکھ سکتے ہو سلمان رسدی کے personal experiences کو بتاتا ہے apart from personal experiences the essay also discusses different subjects like political and literary topics تو personal experiences کے علاوہ اس میں political ہیں social اور literary topics بھی انکلوڈ کیے گئے ہیں اب imaginary homelands ہے اس ایسے کے اندر کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں the imaginary homelands describes the essay imaginary homelands آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ تدہ ایسے imaginary homelands describes the past and present memory of رسدی کی رسدی کی past and present memory کو رسدی ہے جاکسٹ پوز کر رہا ہے یعنی اس نے کیا ہے اب انگلینڈ میں بیٹھ کے وہ انڈیا کو یاد کر رہا ہے انگلینڈ کی is present تو ایک photo کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا تو اس کی foreign country ہے جو کی past ہے اور بریٹن ہے اس کی present country ہے جو کی مطلب اس کا present ہے لیکن جب جیسے ہی photograph کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے نہیں present ہے وہ foreign ہے past تو انڈیا ہے جو کی home country ہے پہلے الٹا سوچتا تھا لیکن جب اس کو photo دیکھتی ہے تو کہ نہیں نہیں present تو میری جو present میں تو foreign country میں لیکن اس کا past وہ homeland ہے یعنی اس کا Bombay ہے India ہے رسدی describes his experiences about Bombay تو اب اس بک میں رسدی ہے وہ اپنی experiences بتاتا ہے کہ کیسے وہ Bombay میں اس کا جنم ہوا تھا اس نے کیسے Bombay کو دوارہ سے visit کیا یعنی وہ ایک بار انگلینڈ میں آکے پھر دوارہ سے نام لکھا ملا اس directory میں ان کا address ملا اب ہی اس کے father ہے نہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں وہ یاد کرتا ہے remember کرتا اور پریشان ہوتا ہے جب بھی ہم past کی کچھ اچھی چیزیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور نیراست بھی ہوتی ہے تو رسدی کو وہ دونے ہی فیلنگ سے آ رہی ہیں پھر جب وہ ٹیلیفون ڈیریکٹری میں دیکھ کے اور انڈیان نیس اس کے من میں آتی ہے تو اس کو گانا یاد ہوتا ہے کہ ساری چیزیں وہ اپنے ایسے میں کہتا ہے وہ اپنا ایسے ہے وہ کس چیز پہ کرتا ہے talking about indian writer and indian literature یعنی کہ بھارتی جو writers ہیں انگلیس میں ان کے بارے میں اور بھارتی literature اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ بھارتی بھارتی رائٹر ہونا انگلیس میں ان دون میں کیا ڈیفرینس ہے تو کوئی زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے بھارتی ہونا کہ مطلب وہ بھارت میں رہ کے لکھ رہے ہے اور بھارتی انگلیس literature کا رائٹر ہونا اس کا مطلب وہ بھارت میں بھی لکھ سکتا ہے اور بھارت سے بھار بھار سکتا ہے جیسے سلمان دوستی ہے وہ لکھ رہا ہے تو اس ایسے میں جو مین ہے وہ ہوم اور بلونگ نیس یعنی آپ بھگر میں نہیں رہ رہے تو گھر کی یاد اور اس سے بلونگ کرنا یہ جو تھیم ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو یہ سارے ٹوپکس ہیں آپ ڈسکس کروگے اپنے اس question میں last میں جب conclusion لکھوگے تو آپ conclusion میں کیا لکھنا ہے کہ homeland ہے وہ imaginary ہے آپ اگر کسی دوسرے دیش میں رہ رہے تو آپ کے لئے جو آپ کی homeland ہے گھر والی جگہ ہے وہ imaginary ریالٹی ہے کہنے کا مطلب وہ imagine ہی کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی گھر ہوتا تھا اور وہاں پہ رہتا تھا اس کی ریالٹی کیا ہے جہاں پہ وہ at present رہ رہا ہے اسی لئے جو title ہے imaginary homelands کہ وہ homeland جس کو imagine کیا جا سکتا ہے جہاں پہ دوارہ جایا نہیں جا سکتا کیونکہ ہمیں allowed ہی نہیں ہے وہاں پہ جانا ٹھیک ہے تو اتنا لکھنے کے بعد آپ کو دو چار themes اس کی اور ڈسکس کر دینی ہے کہ ایسی is based on the present themes themes کون کون سی ہیں migration ہیں کہ آپ جب ایک culture سے دوسرے culture میں migrate ہوتے تو آپ کو کون چی problems ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ڈیا سے اگر آپ انگلینڈ میں جاتے تو آپ سب سب کچھ آپ کھونا پڑتا بھول نا پڑتا ہے اور فورسی بلی اڈوپٹ انا در کلچر آپ کو دوسرا کلچر ہے اس کو اڈوپٹ کرنا پڑتا ہے فورسی بلی نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان رسدی ہے ان کو انگلینڈ جانا پڑا کیونکہ یہاں پہ ان کو رہنے نہیں دے رہ تھا تو ان کو فورسی بلی وہاں کلچر انگلینڈ کا کلچر ہے وہ اپنانا پڑا تو یہ سارے themes ہیں وہ ہماری imaginary homelands میں ہے imaginary homelands کا مطلب یہ ہی ہے homelands are imaginary and Britain is reality جہاں پہ وہ سلمان رسدی رہ رہا ہے تو آپ کو یہ سارے points ہیں وہ discuss کریں اپنے essay میں thank you very much